سلام پاکستان ناظرین سلام پاکستان pad miller آپ کو ذرایا ہم اسے تو کوئی نہیں آنا بھی کہ یہ اس کے ساتھ اس an لگ آنچہ ہے اس میں آپ کو تنظر کر لے ہیں کیونکہ آپ حالے ہیں ہافتہ ہیں ہافتہ ہیں ہافتہ ہیں اس کے ساتھ لگتے ہیں یہ ساتھ جیسے گلا جیب اسے اس کے ساتھ لگے سکھیں گے اور آپ سے ساتھ بھی کوئی جمعائی کریں اس کے ساتھ لہتیں اور اس کے ساتھ کو درکار ہوں ہماریانز کی کچھ گرانز کی ساتھ لگے گرین چیلی تیز پتہ گرم مسالے کی دالچینی چار ادد گرین لائچی سفید زیرا دھنیا پاوڈر جنجر اور گرلک کا چوب کیا ہوا پیسٹ نہیں چوب کیا ہوا دہی دو ادد بڑے پیاس کچھ پتے پتے نہیں کچھ موٹے پیاس موٹے پیاس موٹے دھنیا پاوڈر موٹے پیاس ملکہ موٹے پیاس مکھٹی موٹے پیاس ملکہ موٹے پیاس پیاس ٹھیکن سٹوٹ دو پیازہ مکھٹی کے لئے ہمارے انگریڈینز درکار ہوں گے سوژی سمولینہ اور چینی مین اور آئیل کے لئے سوژی مکھٹی کے لئے بسی اللہ حضرت چکن آپ کیونکہ لئے ہیں ہافت پیسی سپر سے بڑے ہاں گشنے آپ نے کچھ سامل نہیں کیا ایک ہافت نہیں پیازہ پیازہ بہترین ہم اگر ہم اپنے کچھ سکتے ہیں ہم اپنے کچھ سکتے ہیں ہم اپنے کچھ سکتے ہیں نایے کچھ سکتے ہیں نمک پہلے ہوئے لگے وہ ایک بہت آپ قربانہ ہوتا ہے پینے ہوتا ہے نمک پہلے ہو سکتے ہیں اپنے پہلے ہوئے میکنم اور ان کے ساتھ پہلے ہوئے تو اس میں ایک بہت سکتے ہیں جو ملاد ہے جو فلاویویںydے ہیں اتنا بہت اللہ حلوهات کا ملک کرانے ہیں اتنا پھلے ہوئے کہ اس ملک کی تاتھی ہے ہوتا ہے وہ بدلے گا کرنے کے پاس رائمیں جب آپ کو حلوے لئے کھولا جوارا جا مبیک ہے اگر آپ کو ایک Rock famille ہے حلوہ صرفtar יה點 ہے لیکن حلو اب ہم نے نے gwنایا حلوہ میں نے مبانا ہے ہلوی اور کیوں میں تق ، فلہ off cup дня again سب پر جانانی گویں اگر وہ دیسی آپ کی المحافظت ہو چاہیے توی پر نکر آغ�� صاحب نے ہمیشاہ دیسی گیی شعہ کی عارف ہمیں انjm کھلو روز نافذ ہے ہمیں اسی بھی ہمیں سیکھیں 250 کرام چینی 250 کتار سوژی ڈوڈوڑی دونوں کی برابر ہونی جب آپ اسی بنائیں تو اسی کونٹوڑی برابر ہونی ڈیسٹ دونوں کیا جانت on امید وقت کو بنامے ڈیسٹ آقاً جانتا ہے مخطی کا ہلو ہے Mokhati کا ہلو ہے جیسی سے سوژی لیے ہیں پیکنی کے ایک پیال مجھے سوژی بھی ہیں ہے پہلے پہلے کڑھ spellے کے پاتے کے پاس چینی پہلے گے کberg سکتھی کرے گے کہ مقلد کو حمومہ تشیرہ دن puisque handlar門 علمیF چیند ہے ہمیں گولڈن براون ہو جائے گی نہیں گولڈن براون نہیں جیسے یہ ملت کرنے کے بعد یہ ملت کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے دانوں میں سورت سے کھر کریں اس کے ساتھ پر اس میں آپ کو اٹھ کریں گے اس طرح ہمارے چھکن بھی چل رہا ہے آپ کو اس کے اینجیں اٹھا ہے اس کا پانی درائی ہونا تو اس کو اچھا مطلقا اسے ہمیں گے ایک سوپ اگزاد ہے کسٹو ایسے بھی بناتے ہیں کہ وہ چھکن میں پانی شامل کر کے پیاس شامل کر کے اور گرم مسارا ڈال کر چڑھا دیتے ہیں وہ پکتا رہتا ہے اس کے بعد اس میں دہی اور گول والی لازوٹ وہ شامل کر کے اور اس کے بھونائی کی جاتے ہیں میں نے ایسا بھی سٹو کھایا ہے سو انیس کے وہ جو ریسپی ہے اس کو بھی آپ سٹو ہی کہیں گے وہ گھروں میں ایسا بناتے ہیں سٹو کے ساتھ بنتی اور جرخن کی ساتھ بھی وہ کسی یعنی کافی ڈیفرین کسی کی ساتھ بھی سٹو کے ساتھ بھی سٹو کے ساتھ بھی جیسے شامل کرنے کے لئے بہت ساتھ بھی کلا پیزیرہ دھنیا پاوڈر ایم کلیم پاوڈر کلیم 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 سوچ سن کلیم کلیم کو سن کلیم نکرس کلیم جب آپ نے پیست ہے جب آپ نے اس اور اسے پیست چیئے جنگر اور گارلی کچھوں نے کچھ مختلف کی بھی فلیور رائیں گا اور جب آپ کو اكلام دیکھیں گے دلچینی کے لئے دوسرے سابط گرم سابط گرم مصال دلچینی کے لئے اس کے لئے اور اس کے لئے جب دلچینی کے لئے جب الائچی لئے ایڈا سوڈا اور اس کے لئے انتظرم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کڑی پتہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چھترے میں حب سے پھل کریں جانسی پیار سابت زیرا دھنیا پاوڈر سلوک، سلوک ، حائدی پاوڑخ، دارچینی، راہ yemekسی کیلئے سلوک deep landsca fert徒 کہ تک مصر و راہِ گرین کاردمو آلائچی انتظر کاردمی wprowadیش اور اسیں معلومی متف Cancer مل blessings تو کھوکر مل ساکاریت لیکن مطعم اور اکڑا ہے کے ذریعےdel پر مسئل ہے تو ساکڑا ہے میرچ داش نور میرچ فرام ہے اس کے منز میں افراد ہے جنون جوس 잊� Survika کیا ست Reson نے افراد کیونم اب جس ملک حمدہ فرائی ہے کچھلی رنز کیسے میں بلاعب کیما ہے کیما ہے بڑے کے بڑے گھر جب بڑے گھر مزہ اور اس کا ملتا ہے کیا پانچہ پانچہ ایسے پانچہ ملتا ہے کیا ساکتہ ہے اسی پانچہ 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 کھٹا ہے پانچہ سے پڑے گھر کیا گھر بڑے گھر پانچہ سے سیمتے ہیں لیکن اس کے لئے تق Bridg جسافل اور اس کے لئے خانستان ہے یہاں سے مختلف ہمیں پہلے دلے کے لئے جب چینی پہنے قلوبی اس کے لئے پہلے کی ملتا ہے سوجی پہلے سوجی پہلے مطلب در ہماری اس کے لئے پہلے کیونکہ سوژی جلدی سے ہو جاتی ہے اور کچھاپن رہ جائے گا جنب آپ نے اسے ہلکی آنچ پر سوژی کو بھون رہے ہیں تو آپ اسے پانی ایڈ کریں گے ہم اسے پانی ایڈ کریں گے لیکن اسے پانی ایڈ کریں گے دودھ کے ساتھ ہم لوگ عام گھروں میں سوژی کا ہی ہلوہ کہا جاتا ہے آپ اسے نیا نام دے رہے ہیں اسے کوئی نئی چیز یا ایڈ کر رہے ہیں یا اسے طریقے کا کی وجہ سے طریقے کا کی وجہ سے اسے اردو میں اسے نام مکھٹری کہا جاتا ہے اور دیسی گھروں میں پانی پاکستان میں پاکستان کے اندر بیلد پر تو اسی ہم لوگ وہاں پر کہتے ہیں سوژی کا ہلوہ اور ایڈ کے ناشتے میں بہت سارے گھروں میں ملتان والے کہتے ہیں سبونی ہلوہ سبونی ہلوہ ملتان سے تو مجھے سون ہلوہ بہت سوژی ہلوہ بہت سوژی ہلوہ ویکنڈ پر ہلوہ بہت سارے گھروں کی شاند بناتا ہے جب آپ ہلوہ اور پوری کھاتے ہیں بغیر ہلوے کے پوری بہت سوژی دوری دوری سوژی ہلوہ انشاءاللہ انیس کی فضل آپ ہمیں یہاں پر ہلوہ پوری بنانا بتائیں بلکل جکل ہے یہ گھر میں آپ ہلوہ پوری کیسے بنا ستے ہیں ہم ہلوہ پوری رکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے ہلوہ پوری بہت سوژی ہلوہ پوری بہت سوژی ہلوہ پوری بناتے ہیں لیکن کئی پر بہت سخت ہو جاتی ہیں اس کا آٹر جوہاں یہ بہت سوژی ہلوہ پوری اور سٹو میں سے بہت سوژی ہلوہ ہری مرچوں کے خوشبو بہت سوژی ہلوہ پوری یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی بہت سادھی سادھی چیزیں ہیں چکن ہے چکن کو فرائے کیا ہے اس کے بعد انہوں نے زیرہ حلدی دھنیا پاوڈر دارچینی سفید چھوٹی الائچی بادیاں کے پھول اور تیس پاتی یہ شامل کر کے تھوڑا سے انہوں نے سے بھونا ہے اور بھوننے کے بعد اس میں لیسن اور ادرس جو ہے شامل کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سے زیرہ جا فرائے پہتے ہیں آپ کے مارے پیر کے لیے سوژی کی پیر ہوگی ایک اور اگر سوژی کی پیر ہوگی ہے بھی جو ڈیو پیر کروڑی ہم ملک کروڑیں جب سے کچھ 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 اس کا حلوہ پوریگ سوژی ساختہ بیدین اس حلوہ کا پیر تپردing یہاں دانی دار ہرا ہے امید ہے اقیالی حلو صاحب ہے یہاں تقدم ہے ایک ٹھائی حلو Mär attack سلت قبلا�� مغیرم معف Liebe ا origin چنے کی ڈال کا حلبہ بہتا ہے چنے کی ڈال کا حلبہ بہتا ہے اگر آپ کو بنایا ہے تو پورا دن آپ کو بنایا ہے اسی حلبے کو پھر بھنایا ہے اس کے لئے ہم نے بہت آسان طریقہ دیا اپنے ویورس کو رمضان میں بھی اس کے بارے میں بتایا کہ اپنے چنے کی حلبے کو 20 منٹ میں بنا سکتے ہیں پورے دن کی ضرورت میں اس کے لئے ماشاء اللہ یہ بھی ہماری روایتوں میں شامل ہے شب بارات ہو شب بارات ہو یا شب محراج ہو لوگ اپنے گھروں میں حلوے بناتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں توپوں کی صورت میں یا یہ ایک ایک چینج ہوتا ہے آپ کا لفت کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں تو ضرور بنایا ہے اس کو بھولتا ہے اس کو بھولتا ہے اب یہ دیکھیں آپ کا چکن مستیو اچھا یہ دیسی کھی میں ہوتا تو اس کی خوشپو اور زبادست اس کو بھولتا ہے یہ میں جانبتا ہے اس کو بھولتا ہے جیسے بھولتا ہے یہ فولتا ہے کوئی اہت جب دھائی دھائی 200 грам دھائی آپے دانے کے حãosتر کے لئے کبھی چاہیں اور اسے کم کریں تو کم دا راست کریں اگر آپ چاہرانے کی مطلب کم آزار یک نہیں ہے اینے ملک ٹوٹی کی ضربت ہے سیکھنے اگر آپ کو کھنے کے لئے چاہرے ہیں اگر آپ کو مطلب کھنے کے لئے اٹھیں اگر آپ کو مطلب کھنے کے لئے اور دا ریزے کو داریں مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دہیے آپ نے آئیڈ میں سامن کیا اور ابھی تک آپ نے اس میں نمک آئیڈ نہیں کیا نمک آئیڈ میں آپ اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں اوکے اوکے رائد جناب میری پرفیشنگ سب کے لئے یہ ہی ہے کہ اگر آپ لوگ اسے نمک آئیڈ میں استعمال کر تو زیادہ اچھا ہے اچھا اور اگر اس کے اندر بائٹمیں جو ہوتے ہیں غزا کی نا غزائیت کو یہ مجھے چاہے ہیں اچھا کہ یہ ہے اچھا کہ یہ نمک آئیڈ میں ملسکت کریں اچھا تو یہ واقع ہے اور وہ اس کا اچھا بھی اس کا چیز کی آئیڈ میں اچھا بھی چھتے ہیں اچھا بگر بٹا ہے اب آپ نے اچھی بھی کیا اس کی نشانی ہے یہ اچھی تو نے اچھا ہے اس میں اچھا اچھا بہت ہم گھرے ہیں اینو ہے اسے سب سے اچھکے مرچوں کے ملچوں سے چاپدہ ہونکے تو آپ نے مرچوں کو چھوک کر دیا چھوک کر کے دلاایں کیونکٹی کنٹی کی کنٹی کی کچھوکے اور اس ملچوں کو اس ب ہے یا اسے لاتنیٰ مرچوں وہ بہت تیز وہ بھی طور پر آل کر سکتے ہیں اس سے بہت دیفرنی طرح ہلوہ پول میں کھلو دا ہے یہ کھلو دے ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے کم سے 1000 دیگری دیگری کو مطابق بہت سوکر تیمبریشور ہے جلد سے نکالنا خطرناک سابط ہو سکتا ہے خواستی کیلئے امید کھلو سکتا ہے اگر آپ کو احتیاط کرنا چاہیے ان کے کچین میں کام کرتے ہوئے بہت اینسیدنٹس ہوتے ہیں بھانی آپ نے شامل کر دیا اور پیاز کے اینسیدن پیاز میں نے براون نہیں کیا ایک ہمارا صحابت بہت سچے خراب کیا ہے اورکرشپی فیشپی ہے ہمیں گے ہمیںٹلی کے پاس کافت کیوں ہمیں گے ہمیں گے کیا چاہیے آپ کو آپ نے تیشو کو کیا ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے سٹو کو اور اس کے بعد آپ نے مجھے فیڈباک دینا ہے کہ یہ جو چکن سٹو ہے یہ آپ کو کیسا لگا اور اپنی پیکچر جو ہے جو آپ میرا سلام پاکستان کا فیس بک کا پیج آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے اور پیکچرز کیجئے اور اس کے بعد آپ مجھے بھیجے گا ضرور انشاءاللہ اور ہم خوشی ہوگی ہمیں کہ جو تیس ہم یہاں پہ بناتے ہیں اسے آپ ٹرائے بھی کرتے ہیں اور اس کا جو ریزارٹ ہوتا ہے اس کا رسپونس ہوتا ہے وہ آپ ہم تک مہنچاتے ہیں اتنا سارا اوائل جو ہے اس میں سے آپ نکال دیں گے اسے ہم نکال دیں گے اسے ٹھیک ہے تاکہ اسے سرف کریں اور کھانے ہی مہتے ہیں اس کا فلیور بڑا دیفرنٹ ہوگا یہ مغتی گلوہ تین انداز میں بنتا ہے آج جو میں نے یہ ریسیپی کیا ہے یہ تو بڑا جلدی بنیا ہے 10-15 منٹ لگتے ہیں ایسے ہم نے ایسے ٹھیک ہے اور ہم نے جلدی پڑا کیا اسی کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اس کو سو جی کو سو جی بیک بھی ہوتا ہے ہم آپ کو کافی نئی چیزیں دکھائیں گے ہماری جو نئی مینو اور نئی والی جو ہماری ریسیپیز ہیں میں چاہتا ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کریں جیسے ہمارے رائس ہم لوگ کھاتے ہیں چاوال سب کھاتے ہیں ہر قسم کی چاوال کھائے جاتے ہیں اوون میں بھی بنایا جا سکتے ہیں ہمارے لوگوں کو کھم پاتا ہے اس چیز کے بارے میں یہ دیکھیں آپ یہ زبردستی شکل اس وقت کھلوے کی تیار ہے آپ اس کو سجایا جائے گا اس کی گارنشنگ کی جائے گی تاکہ یہ اور ٹیمٹنگ اور مزکا ہو جائے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین اور آج آپ کے لیے کھانے کا ہی انتظام ہے پہلے بریک فرسٹ اور اب آپ لنچ میں کیا بنائیں گے آج کی جو ریسپی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے میٹھا اور ایک آپ کا مین کورس کے لیے چکن سٹو دو پیازی انیس آپ کے لیے بنا رہے ہیں انیس آپ نے یہ تو بتایا نہیں اس کے نام میں یہ دو پیازی پیازی ہے نا دو پیازی یہ کیوں ہے اس کے نام کے ساتھ یہ اصل میں جو پرانے زمانے میں دربار میں بیٹھا کرتے تھے ملہ دو پیازی کے نام سے دو افرات ہوا کرتے تھے اچھا اس کی ہسٹری ہے موجود وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تاریخ کے اندر وہ جو دو پیازی تھے دو ملہ افرات تھے یعنی دو افرات تھے جو بادشاہ سلامت کا دل بہلانے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے مزے مزے کے جوک سنایا کرتے تھے اور حکومتی امور میں ان کی مفاہ ہلپ کرتے تھے تو دو پیازی کے نام سے ان کا مشہور ہے تو یہ کافی ایک پیاز دو پیاز تین پیاز تو وہ ان کے لوجک سے ہی رکھا گیا کہ یہ ملہ دو پیازی ہے اچھا مطلب یہ پرانی ریسی پی ہے یہ بہت پرانی انٹیک ریسی پی ہے یہ کوئی نئی ریسی پی نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل جترہ جسے سے وقت ترقی کر رہا ہے جس طریقے سے آپ بنا رہی ہیں اس طریقے سے بہت کم گھروں میں بنایا جاتا ہوگا بلکہ ہر گھر کی اپنی ریسی پی ہے اور نورمالی لوگ سٹوو جو ہے وہ بیف میں بناتے ہیں بیف میں بنایا جاتا ہے اس کا فلیور بڑا ڈپرنٹ آتا ہے جن گھروں میں بیف کھایا جاتا ہے بیف کو تھوڑا آوائٹ کرنا چاہیے ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے آپ ضرور کھائیں بیف بھی کھائیں آپ مطن بھی کھائیں مطن بھی کھائیں مطن بھی زیادہ بہتر ہے اگر آپ مطن کا استعمال کرتے ہیں چکن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئیں اس سے بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں سسکن کے پروبلمز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو جتنا ہو سکے آپ چکن کا بھی استعمال کم کریں مطن جو ہے وہ تو ابھی فیلحال ابھی تک سیف آتا ہے ہمارے پاس جا بلکل وہ مطن سیف آتا ہے جو اس سے مثال کے طور پر جو فارمز میں ان کی گروتھ ہوتی بکھرے وغیرہ ہوتی جو کنٹری سائیڈ یعنی کہ گاؤں دھیاتوں میں جو بڑے ہوتے ہیں بہاڑوں میں اور جو گالی کرتے ہیں آم اوپین کے اندر وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور صحت مند بھی ہوتے ہیں کسی کسی بھی کوئی ایسی انسانی صحت کے مطابق جو غیر چیزیں ہوتے ہیں غیر ضروری چیزیں ہوتے ہیں تو یہ چکن ہے تو یہ چکن رات کو تیار ہوئی صبح ہمارے پاس مارکیٹ میں آگئی تو اس وقت اس کے بعد ہم نے کھالی اگر چکن میں آپ کو فیزلیٹی اویلی بولو دیسی چکن کھانے گا تو اس بیلنگوڈ ہے نہیں تو آپ جب تک ہے اسے آپ پیٹ بھریں لیکن جو آپ کے جسم کی جزائیت کی ضرورت ہے وہ دیفنیٹلی آپ تک نہیں پہن سکتے ہیں اگر میں ایسے بات کروں وہ لوگ جو یہ بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی ہیلتھ کانچوس ہیں یا ہم اوائید کرتے ہیں بہت زیادہ اوائیلی چیزیں بہت زیادہ مسالوں والی چیزیں تو ان کے لئے یہ بڑی اچھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کھاتا ہوں تو ان کے لئے بہت اچھا ہے یہ فیش میں بھی بن سکتا ہے اگر آپ فیش لے لیں فیش کے بڑی کیوپس پکے گا فیش کے اندر بھی تو اس میں بڑا مزا دیتا ہے فیش میں آپ بیک میں بنائے سے اووین میں بیک کر لیں اس میں لیمن اور وائیڈ بینیگا اگر آپ اسی سٹو کو اپلائے کرتے ہیں اچھا سیم ریسپی کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی اگر آپ اپنی پاسٹری ہے بیکنگ کا تو اس میں تھوڑا سا پانی یعنی کہ اتنا ریلیں گے پانی کے نیچے سے جو گوشت ہے سبزی کے ساتھ لگے نا اور آپ سلور فائل کے ساتھ بند کرنے آپ اس سے پکائیں تو اگر آپ بیک کریں گے تو اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ ٹمپریچر ہوگا اچھا یہ جو ہے جس طرح ہم آنیس سے بات کریں کہ ہم چکن کی آپ کو ایک ریسپی بنائیں ہلوہ پوری اس کا انتظام ہوگا یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ چھولے بنائے جاتے ہیں پھر آلو کی بھی ترکاری ہوتی ہے اچار وہ تو بھی جتنے لوازمات آپ رکھنا چاہیں لیکن جو مین ریسپی ہے ہلوہ پوری کی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور میری ایک اور بھی کیونکہ کچھ لوگوں کی فرمائش بھی تھی کہ جو سبزی ہے وہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ نہیں بنتی بہت زارا لوگ سبزیاں نہیں بناتے اس ہر موسم کی الگ الگ سبزیاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ویکس ایسے رکھیں جن میں ہم آپ کے لئے مختلف سبزیوں کی مختلف ریسپیز آپ کے سامنے لائیں کہ وہ مزے کی بھی ہو ڈیفرنٹ بھی طریقے ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں بنائیں تو آپ کے گھر کے بچے اور جو مرد بھی اکثر جو ہے آوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں سبزی مختلف طریقے سے کس طرح آپ کے پاس فلیورڈ ڈیسپیز ہیں اس کی؟ بلکل بہت انداز دیفرنٹ طریقوں سے بنایا جا سکتی سبزی بعض لوگ کہتے ہیں مجھے اوائل میں بنیویں سبزی پسند نہیں ہے تو آپ اسے بہت آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں وائلڈ کریں ویجیٹیبل کو وائلڈ کرنے کے بعد آپ بٹر یوز کر سکتے ہیں فیٹ فری ہوتا ہے اب جب بٹر فیٹ فری کے ساتھ آپ اسے ہلکا سا ٹوسٹڈ کر لیں اوپر سے ہلکی سفید دخنی میچ ڈال لیں تو ایک فلیور ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جو لوگ بلکل ٹوٹلی کہتے ہیں کہ مجھے فرائی اور اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ملتی اور اس کے علاوہ سبزی ہے جب آپ مکس ویجیٹیبل ہے آپ اسے بغیر اوائل کے پھر بنا سکتے ہیں مکس ویجیٹیبل لے لیں آپ اسے وینگر ڈال لیں اس کے اوپر اور ہلکی سی دھیمی آج کے اوپر دم کے ساتھ سبزی پڑھا ہے تو آپ کو فلیور بلکل بھی ایسے ہی دے گا جیسے فلیور نیچرل ویجیٹیبل ہوتے ہیں یا آپ بیٹھے میں کھائیں گے یا آپ کسی باغ میں بیٹھے میں سبزیوں کے اور آپ اس کو نوش کر دیں اچھا ہم میٹ تو کھاتے ہیں لیکن ہم بالکل سبزیوں کو وائٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کسی اچھی ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جب وہ آپ کو پلیٹھے سرف کیا جاتا ہے تو وہاں پر بڑا پروپورشن کا خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو میٹ کتنا سرف کرنا ہے آپ کو جو سوٹے کیوں بھی آپ کو ویجز دی جاتی ہیں اس کے ساتھ جو بھی آپ کی جو فرمائش ہوتی ہے آپ پرائیس لے لیں یا آپ کو اگر پرائیس چاہیے تو وہ آپ کو سرف کیا جاتے ہیں لیکن ہاں میٹ کے ساتھ سبزی کا کامبینیشن ضرور کیا جاتا ہے آپ نے تو ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے لیکن ہم گھروں میں ایسا نہیں کرتے کرنا ایسا ہی چاہیے دیکھیں ایک کھانڈی کے اوپر آپ کے ٹائم لگ جاتا ہے ایک گھنٹا دو چولے آمامون ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جیسے میٹ بن رہا ہے میٹ کے ساتھ تھوڑی سی اپنے ویجیٹیبل بوائل کر لی اس کے ساتھ اور اگر آپ نے چاول اور دال بنائی تو تھوڑی سی اپنے مکس فش چھوٹی والی درائی فش ملتی ہے اس کے ساتھ بنا لی اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ نے دل بنائی دو تین انگریڈینٹس اگر کٹھے بنائیں تو آپ کو ایک اچھا سا بوفے پلیٹر گھر میں لینچ میں بن سکتا ہے اور اگر ایک چیز بھی بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اچھے سے مکس بیجیٹیبل بھی بناتے ہیں جو آپ کی سیزنل سبزیاں ہوتی ہیں کچھ گھروں میں جو ہے وہ چکن میں سبزی آٹ کر دی جاتی ہے کہ شاید اسی بہانے جو ہے تو آپ لوگ میٹ کے ساتھ جو ریسیپیز ہوتی ہیں بعض لوگ گوش خور ہوتے ہیں ان کے لیے میرے یہی کہ جسے گھروں کے اندر پر سبزی بنی بھی ہے چکن لے لیں آپ چکن تھوڑا سا وائل کر لیں اور ہلکا سا ڈیپ فرائی کر کے جب جس بندے کو گوش کے ساتھ کھانے کا شوق اس کی ویجیٹیبل کے پلیٹر میں بنا لکے تھوڑی سی اس کو پر آپ کندیمنٹ جو چکن آپ نے فرائی کیا ہوا اس کو دال دے دیں اسے بھائی سبزی کے ساتھ چکن بھی کھائیں زیادہ گوش کھانا سیت کے لیے نقصان اور یہ جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس طرح پالک ہے اور ابھی پالک موجود بھی ہے اس پر بڑا اچھا سیزن ہے پالک جو ہے وہ اگر آپ اچھے سے بنائیں گے اور اس کا کلر بھی آپ کو گرین کلر ہے اس کا اگر وہ بھی آپ کے درشکہ رہے گا سامنے والے کو دیکھنے والے کو دل بھی کرے گا کھانے کا اتنا بھونتے اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اس کا رنگ ہی ختم ہو جاتا ہے وہ عجیب سے شکل کی ہو جاتا ہے اس کے پاس کہتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ دے رہے ہیں لیکن کچھ گروں میں بڑی اچھی بندیا اکثر آپ نے دیکھو کہ پالک پانیر کھائی ہوگی شادی بلکل اور میرے گھر میں بڑی اچھی بندیا پالک گوش بڑا اچھا بندیا اکثر ہم میرا بھی اتفاق ہوا ہے شادی حالوں میں کھانا کھانے گا پالک پانیر کا جو کلر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تانبے کا کلر ہوتا ہے بہت سادہ پکی بھی ہوتی ہے ایکسرارڈنری اس کو زیادہ وہ یوز کرتے ہیں فروزن گرین تو بلکل ختم ہو جاتا ہے حالانکہ پالک پانیر کا بہت ہے اس کو حاف دن بوائٹ کر لیں آپ اسے کرنے کے بعد تھوڑا سا میش کر لیں اور اس کو آپ زیادہ نہ پکائیں ٹھیک ہے اپنے پالک ڈالی دیمی آج پکائیں تیز آنکھ کے بعد جب کھانا بنتا ہے وہ جل جاتا ہے اس کی غزائیت اس کی افادیت اس کی سیحت اور اس کے جو وائٹیمنز پروٹین جو بھی اس کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کو باڈی کے بجائے فائدہ فراہم کرنے کے نقصان کی طرف چل جاتا ہے اس لئے آپ کو تھوڑا کم بنانا چاہیے لیکن آپ اگر سبزی کو بھی طریقے سے بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے گھر والوں کو آپ پھر یہ کمپلین مت کیجئے جب آپ خود ہی نئی چیزیں نہیں آپ ان کے لئے بنائیں گے تو پھر گھر والے جو اس کو وائٹ کرتے ہیں اور ایک اور چیز ہے جو میں مجھے نہیں کھاتی مجھے نہیں پسند لیکن کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی کھانی چاہیے اور وہ سبزیوں میں ہیں کرے لے کہتے ہیں اس کی بڑی افادیت ہے بہت فائدہ ہے لیکن وہ کڑوے اتنے لگتے ہیں کہ وہ کھائے نہیں جاتے کچھ گھروں میں اس طریقے سے انہیں دھویا جاتا ہے سافتیا جاتا ہے اس لئے کہ کھڑوہار ختم ہو جاتا ہے سب سے آسان طریقے کریں بتایا کیا کہ آپ دیکھتے ہیں پیش کرویا سافتا ہے اور آخر میں چھوری سے کھڑی ہالکے سے پاڑی ٹھوائے سکھ پاڑ کریں حال کے بعد پاہ کھڑی آپ تک پھوٹ سکھ پوٹ پیش کریں دعائی نمک جو نمک لگا کے رکھ دینا کچھ لوگ حلدی لگا کے رکھ دیتے ہیں اس کو کہ اس کی کرواہت ختم ہو جاتا ہے ایسا آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کرنا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ حلدی وغیرہ اس طرح کے جو جھنجٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی جب اسے آپ فرائی کرتے ہیں اس میں اس کا جو تیکھا پن ہوتا ہے جو کڑوا پن ہوتا ہے وہ فرائی کے اندر ہی وہ سارا اس میں ختم ہو جاتا ہے اور پھر معمولی صحیح کرواہ پن رہ جاتا ہے اس کے اندر کے سایئٹ پر جب آپ کھائیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کریلا کھایا ہے یہی تو میں بلکل اور کیا آپ اس کو شہر میں بھی ڈبو کے اس کو شہر میں بھی ڈپ کر کے آپ کریلا کھائیں گے تو وہ اپنی کرواہت تو آپ کو ضرور محسوس کرائے گا کیونکہ وہ کریلا ہے کھ ٹھے کریلا ہے کہ دے کریلا ہے کہ کریلا ہے کہہ کریلا ہے آپ دیکھیں جیے آپ کو اس میں ہم نے دیمی آج پر لکھا اس کو جتنا ہم نے آئل یوز کیا تو آپ نے کہا کہ کافی آئل تھا آپ کو دیمجھے بتائیں کہ آئل ہے کہاں اچھا اب یہاں پر آپ کو اگر بڑی خاتون ملتی تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے بھنائی صحیح نہیں کیا اس کے لئے سے آئل جو ہے اس کا وہ کہیں نظر نہیں آرہا ہے آئل آ چکا ہے آئل آ چکا ہے کسرت کے ساتھ سے اس کا زیادہ آئل جو ہے اب اس سے آپ مزید اور رکھیں گے ہیٹ کے اوپر تھوڑی دیمیاں پہ پھر اور آئل چھوڑتا جائے گا لیکن ہر دیش کو بھنائی کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپ کو یہ بہت بھوننا ہے جس میں آپ کو بہت بھوننا ہے بہت بھوننا ہے بلکل بلکل پھر آپ کی ساس نراز ہو جائے گی کہ دیکھو اس پر آئل نہیں ہے میری ساس نراز ہو جائے گی لیکن میں نورمل بات کر رہا ہوں مجھے جانے ہونکتا ہے ہمیں تو لڑائی کرنے کا بہانا چاہیے ہمیں تو لڑائی کرنے کا بہانا چاہیے یہ اس کی املاب کے ساتھ سے کونڈیمنٹ گن دھنیا پودینہ جو ہم نے آخر میں تھوڑ سا بچھا کہ کرش کٹ کر رکھتا ہے چاپ کر کے کیا بات ہے جی اسے آپ نمک کرنے اوپر اور میں فوق دیکھتی ہوں گے اسے پھر آئل بھی کرنا چاہیے ہمیں پاس یہاں پر سپون موجود ہو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے ساپ سے اس وقت نمک ایٹ کریں گے جب اس آپ سیکنڈ ٹائم پہ دہی ڈالیں گے دہی کے ساتھ نمک ایٹ کریں گی تو دہی جو ہے وہ نمک کو اس کے ساتھ پکائے گا اور زیادہ جو نمک کی جو ہیوی سوڈیم کی کونٹیٹی ہے وہ گوش میں نہیں جائے گی وہ میڈیم ہے کہ جب آپ اسے فلیور تیز کریں گے تو اس میں آپ کو بہت انجوائی کریں گے اور آپ بہت مزایا گے اوکے ویری نائس زبردست تو آج میں چاہوں گی جو بریکفرس ہم نے بنایا تھا آپ ایک گلاس میں دودھ ڈال کی کیونکہ دودھ کے بغیر چائے آپ کی مرضی ہے بریکفرس میں چائے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ادروائیز جو ہے آپ دودھ بڑا ہلتی ہے دودھ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو آج ہمارے پاس یہاں پر آپ کے لیے لنچ بھی تیار ہے اور بریکفرس بھی تیار ہے اور بڑی نورمال سی چیزیں جو استعمال کی گئیں آپ انہیں اپنے گھروں میں بنا کر سکتے ہیں یہ دیکھیا آپ یہ ہے اگر ہم اس کو یہاں رکھ دیں گے ملک ملک اوکے اوکے آر رائٹ یہ تھوڑا سا اس کو ہم ادر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیا آپ یہ بریکفرس اینڈ آپ کا جو لانچ ہے وہ تیار ہے میں سے ٹرائے کروں یہاں بہت مجھے یہ بہت مجھے یہ تیمٹنگ لگ رہا ہے کہ یہ کیسا ہوگا اس کا مسالہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ سارا بیجیٹیبل فریش کے اندر آپ جب سے دکھائیں گے آپ کو بہت مزا دے گا اور گوشت بھی بلکلی نورمل طریقے سے اور زیادہ فرائی نہیں کیا ہوا اوکے بہت اچھے طریقے سے اس کو بھونا ہے کیونکہ اس میں جب ہم نے ہلدی ڈالی تھی ہم ہم اس میں سارا ہلدی کا ہی ہے ہلدی جب ہم نے ڈالی تھی تو وہ ہلدی نے اس کو اندر سے جا کے بہت ہی اور اس کا تیز جو تھا اس کا وہ بہت دوبالا کر دیا ہے ہم نے اس کا تیز پتہ ایٹ کیا تھا خوشبو کے لئے تیز پتہ جو ہے وہ ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو لوگوں کے لئے کہ ہمارے سینے پر بلکھام رہتی ہے اور تھوڑا سا ریشے کا مسئلہ رہتا ہے تو انیس اس میں ہمارے کی بلکل ضرورت نہیں ہے لیٹرلی آپ لوگوں نے اس کو بغیر صورت کے بنائیں اور اینڈ میں آپ جس طرح میں بھی ٹھائی کریں آپ اسے سپون سے ٹھائی کریں کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آیا نمک کی ضرورت ہے یا نہیں مجھے لگ رہا تھا میں یہ سوچوٹ ہی ٹھائی کرنے سے پہلے کہ نمک ڈالیا نہیں تو یہ میں جب کھاؤں گی تو پھر میرے دھے وہ کیسا لگے گا لیکن یہ بداؤوٹ سالٹ کے بہت اچھا ہے بہت مزے کا ہے اب اس میں کس چیز نے نمک کے فلیور کو برابر کیا ہے یہ مجھے نہیں بتا ہم متحق کر دیئی کریں ہم متحق کر دیگر اور جانگر GORDON مضید ٹھائی کر رہی کری جیازے کو آپ کے مک吃 cari جوانی بھٹے ہیں جیازے کے خی因 اور پیاس کمvenge آonde ایڈ نے جیازے کے خی corre Hebrew ڈاہی کروں پھر دھیفر پھر دیما کے خلال ہلوہ بھی ٹرائے کرنا ہے ہلوہ بھی ٹرائے کر کے بتاتی ہوں کہ یہ ہلوہ کیسا ہے اس کو اس میں سے تھوڑا سا نکال لیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں آپ یہ اب سخت ہو گیا آپ اس کو جو گھروں میں نہیں بنتے وہ اس کو کٹ کر کے کیوں اس بنا لیے جاتے ہیں مجھے لگتا یہ وہ والا ہلوہ یہ سخت اسی لیے ہوئی ہے اس ہی چل رہا ہے ہمارا اوپر اس وقت آپ یہ رکھ دیجئے وہیں پر میں بس تھوڑا سا یہ لے کر اس کو ٹرائے کرتی ہوں جیسے یہ نیچل ٹیمپریشر میں اتنا سخت نہیں ہوتا جیتنا بھی اس وقت کی گئی یہاں بے اس ہی ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھی اسی ہے بچپن میں ایک ٹوفی کھاتے تھے لے لیتے ہیں ایک ٹوفی ہوتی تھی میچرلز کی ٹوفی سیب یہ اس کا فلیور ہے اچھا آپ کو یادہ آپ نے کھائی ہے وہ اس ہی کلر کی ٹوفی ہوتی تھی اور بڑے مزی کی ٹوفی ہوتی تھی تو یہ بیسی ہی لگ رہا ہے اور مجھے بلکل انداز ہے چاہید گھروں میں آپ کے بچے سوژی کا ہلوہ نہ کھاتے ہیں لیکن یہ اتنا کھرنچی اور مزیگ ہے اپنے شروع میں چینی کو بھول لیا اس سے ہی کھرنچی ہو گیا بہت مزیگ ہے آپ کو بچے آپ نے اچھا کھانا بلایا ہے شکریہ جی آپ کا اگر بچوں کو کھلانے کے لیے کھلانے کے لیے آپ نے ہلوہ تیار کیا ٹھنڈ کرنے کے بعد چھوٹے بول بنا لے چھوٹے بول بنا لے چھوٹی بولز ہوتے ہیں بادام پستہ لے لیں چوکلیٹس ہوتی ہیں جو بچے شوک سے کھاتے ہیں آپ اسے ڈیپ کر کے آپ اسے ڈرائے کر لیں بچے کھائیں گے تو وہ چوکلیٹ اور سوژی گھروں میں کٹھا دے گا اور بہت اچھا اور مزیدار ہوگا اس میں بھی ٹیسٹ بھی لینے بادام پستہ کے ساتھ گارنچ کریں اور ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہلوہ بنانے کے بعد اپنے گھر میں سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نورمال تیمبریشر میں بھی رکھا جائے یا فریج میں رکھا جائے اچھا میں پوچھنا آپ سے ہی جاری تھی کہ کیونکہ میں خود میتھا نہیں کھاتی ہوں تو مجھے میتھا بہت زیادہ بہت زیادہ میتھا تیز ایک دو سپون ہی کھا رہے ہوتے ہیں اگر آپ جو لوگ میتھا پسند بھی کرتے ہیں لیکن اس کا فلیور کیسا ہے اس کے لئے مجھے اس کا ٹیسٹ کرنا بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم اس کو کم چینی کے ساتھ بناتا ہے تو حلوہ تو میتھے کے بغیر نہیں ہوتا پھر آپ نہ کھائیں چینی تو پھر کہتے ہیں حلوہ اور چینی کے لئے جوڑ ہے تو آپ نے کہا جتنا آپ کو سوجی لینے ہیں اتنی آپ کو چینی لینے ہیں اس میں آپ کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند زیادہ چینی نہیں ہے تو بجائے کرسٹل شوگر کے لینے آپ اس کے جگہ پہ شکر یا گھڑ استعمال کر لیں اچھا گھڑ کے ساتھ تو گھڑ کی مٹھاس ہوتی ہے وہ چینی کرسٹل کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے تو جہاں آپ نے اٹھائیس سو گرام یعنی دو سو پچاس گرام آپ نے اس میں سوجی لی تھی تو اس میں آپ دیڑھ سو گرام میں شکر لے لیں شکر یا گھڑ لے لیں تو وہ اس کی کونٹریڈی کو بلکل برابر کر دے گا لیکن شگر کی پیشن ہے کونٹریڈی پیشن ہے اگر آپ کو ٹیسٹ بھی کرنے تو ایک دو سپون کیونکہ اس میں بہت نیٹھا ہے یہ پیور ہلوہ ہے اور مجھے لگتے کہ آپ بزار سے لیں گے تو بڑی کوسٹ آتی ہوگی ہلوے بڑی مہنگے ملتے ہیں اور یہاں پر سوجی تو بڑی آپ کو سستی مل جاتی ہے اور آپ کو سوجی اوائل اور چینی کن چیزوں کا آپ نے استعمال کیا ہے اس میں آپ گانش کے لیے بادام پستے اکھروٹ اور کھویا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ دلدادہ ہیں پسندید ہے جن کا میٹھا کہتے ہیں میٹھا کھاؤ تو پھر پورا مو بھرنا چاہیے تو ہائی بادام پستے کے ساتھ آپ اس میں کھویا بھی اٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے اب شاید نہیں ہوتا جس طرح ہم بات کرتے ہیں شب ورات اور شب محراج پر تو گھروں میں جب بھلوے بنایا کرتے تھے ایک ہیر بنتی تھی تو چاندی کے ورک ایک کے اوپر پیپر کے ساتھ لگایا ہوتے تھے اور وہ آپ چپکاتے تھے تو اس کا بڑا اچھی چیز تھی آپ شاید نوملی نہیں ملتی ہے لے کر آئیے گا آپ نیکس ہم میتھا بنائیں گے تو اس پر چاندی کے ورک بھی سلجائیں میرے پسن ہے آج میں نے اشرفی اشرفی یہ بہت بہت فیوری ہے بچپن سے یہ دیکھی آج دکان سے گزرتے ہیں ہمیں وائند اپ کا کہا جا رہا ہے شکریہ بہت شکریہ بڑا زبردست آپ نے میل بنایا انشاءاللہ نیکس جو ہے جب انیس آئیں گے تو ہم حلوہ پوری آپ کے سامنے پیش کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی کل ہوگی ملاقات اللہ حافظ سلام پاکستان موسیقی موسیقی